قد يسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ آزاب کی آیت نمبر 59 سے لے کر تقریباً 68 اور 67 تک یہ ایک پورا رکوع ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کے اندر مدنی اور اسلامی معاشرے کے آکامات بیان ہوئے ہیں تو ایک مسئلہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے جس کا تعلق امت مسلمہ کی ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے متعلق ہے وہ اس رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے آپ نے پیچھے دیکھا تھا پچھلی آیات میں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ازواج اور ہماری ماں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا اور جو عدب اور آداب ہیں مردوں کے ساتھ گفتگو کہ اگر کوئی گھر آ جائے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ طریقے ہمیں بتائے گئے اور ایک تھوڑا سا اور اگر ہم پیچھے جائیں تو سورہ نور میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر کوئی مرد گھر کے اندر آئے تو اس سے پردہ کیسے کرنا ہے اور آج کی آیات مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر خواتین باہر نکلیں اپنے گھر سے تو ان کے نکلنے کا طریقہ اور جو پردے کی کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے تو قرآن مجید فرقان احمید نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے جلابیب تو جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے اور جلباب عربی زبان کا لفظ ہے اور جلباب کا معنی ہے ایک ایسی بھاری چادر جو ایک چھوٹی سی اوڑنی کے اوپر اس طرح سے اوڑ دی جائے کہ عورت کا چیرہ بھی نظر نہ آئے اور اس کا جو جسم ہے وہ اور اس کی جو مومٹ ہے اس سے بھی مرد جو ہیں وہ آگاہ نہ ہوں اس کو علماء اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جلباب ہے یعنی ایک مناسب سا جو دوپٹا ہے اس کے اوپر ایک ایسی چادر لے لینا جو عورت کا جسم بھی ڈھاپ دے اس کے چیرے کا اکثر حصہ بھی جو ہے وہ ڈھپ جائے اور وہ راستہ بھی دیکھ کے چل سکے کوئی اس کو بھی نہ دیکھے اس پیارے انداز کو قرآن مجید نے کہا ہے جلباب اور اس کی جمع کہی گئی جلابیب باقی آج کل کی سوسائیٹی میں دو طرح کے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ پردے کا سرے سے انکار ہے خواہ وہ کولی لحاظ سے ہو خواہ وہ عملی لحاظ سے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین پردہ کرتی ہیں لیکن وہ پردہ پردہ ہونا بھی اس قیفیت کا ہوتا ہے کہ وہ پردہ جو ہے وہ علا طریق کمال نہیں ہوتا اور پردے کی روح کے مطابق نہیں ہوتا بہت چست اور چلاک ہونا اس کا ٹائٹ ہونا پردے کا برکے کا تو یہ بھی روح جو ہے اس کے خلاف ہے تو قرآن مجید فرقان عمید نے اس کو جلابیب کہا ہے چادر ہو تھوڑی کھلی ہو اور عورت کا جسم جو ہے وہ اس سے ٹھک جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مسلم لیڈی ہے جو باہر جا رہی ہے ترجمہ میں غور فرمائیں کہ تو چیزیں واضح ہو جائیں گی ایک دو چھوٹی سی باتیں آ رہے ہیں وہ میں ترجمہ میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی کل آپ فرما دیجئے لِعَذْ وَاجِكَا اپنی بیویوں کو اے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دو وَبَنَاتِكَا اور اپنی بیٹیوں کو بِنت کی جمع ہے بنات اے حبیب مکرم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ فرما دیجئے یہاں پر ٹھہر کے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آقے دو جہاں علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں چار ہیں تو یہاں جو لفظ استعمال ہوگا ہے وہ بِنت کا نہیں ہے بلکہ بنات کا ہے جمع کا ہے تو یہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور طرز فکر ہے یہ اس کی اکاسی ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں ہے بلکہ جناب زینب جناب رکیہ اور جناب ام کلسوم بھی سیدہ کائنات کے ساتھ حضور کی بیٹیوں میں شامل ہیں کیونکہ یہاں لفظ آیا ہے جمع کا تو اے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیں اور وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیں اور وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ وَاو کا معنی اور نِسَاء کا معنی عورتیں المومنین مومنوں کی جو عورتیں ہیں ان کو معبو فرما دیں یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ یُدْنِينَ ڈال لیا کریں عَلَيْهِنَّ اپنے اوپر مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ اپنی چادریں اے حبیب فرما دیں ان تینوں کیفیتوں میں اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور عورتوں کو مسلمانوں کی کہ وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں اب اس کی جو ریزن ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ذَلِكَ أَدْنَا اللَّا يُعْرَفْنَا فَلَا يُعْزَيْن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اس کا شانِ نزول علماء نے یہ لکھا ہے مہدسین نے بھی یہ بات ذکر کی ہے حدیثیں عبارکہ کی روشنی میں کہ جب اس دور میں باقیدہ گھر میں قضائے حاجت کا باقیدہ نظام نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے گھروں میں باقیدہ لیٹرین کا واشروم کا باثروم کا انتظام ہو گیا ہے تو باقیدہ رات کو خواتین باہر نکلتی تھی قضائے حاجت کے لیے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ آپ گاؤں اور دیہات کی زندگی میں مسلمان خواتین باہر جاتی تو جو کفار اور مشرقین کے عباش اور بندماش لڑکے تھے وہ سیٹیاں کستے تھے اور جب انہیں کہا جاتا کہ تم یہ بہودہ حرکت کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے جی ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں یا ہماری اپنی کافروں اور مشرقوں کی خواتین ہیں تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا مابوب اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی جو ہیں خواتین ان کو کہہ دو کہ جب بھی باہر نکلیں تو بھاری چادر لٹکا لیا کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا ذالکہ ادنا ذالکہ یہ ادنا بڑا قریب تر ہے این یو رفنا کہ یہ پیچان لی جائیں گی این یو رفنا کہ یہ پیچان لی جائیں گی فلا یو زین اور انہیں عذیت نہیں دی جائے گی تو مسلم خاتون پیچاننی کیسے جائے گی چیرے کے ساتھ نہیں کھلے بالوں کے ساتھ نہیں اور چست اور چالاک پجامہ اور لباس کے ساتھ نہیں بلکہ جس نے بھاری چادر کی ہوگی تو اٹومیٹیکلی کفار اور مشرقین یہ سمجھیں گے کہ یہ تو مسلمان خاتون ہے جو بڑے ایک اچھے لباس کے اندر آئی ہے لہٰذا اس کو ہم نے جو ہے وہ سیٹیاں نہیں کسنی اور اس کو آوازیں نہیں دینی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا وَاوْكَمَنَا اور کَانَا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی غفوراً بخشنے والا اور رحیمہ رحم فرمانے والا گویا کہ یہ اللہ کی بخشش کا ایک سامان ہے مسلم خواتین کے لیے اور اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے لَئِنْ لَمْ يَنْتَحِل لَئِنْ اَگَرْ لَمْ نَا يَنْتَحِي رُکِي اگر انتہا کو نہ پہنچے نہ رکے الْمُنَافِقُونَ مُنَافِقْ لَوْقُ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں مَرَدُن مرض ہے اگر منافقین اور بندماش قسم کے عباش لوگ اب بھی نہ رکے اور تیسرے لوگ وَالْمُرْجِفُونَ وَاوْ کَمَانَا اور الْمُرْجِفُونَ جو مختلف قسم کی افوائیں پھیلاتے ہیں مدینے میں اور دیکھو جی آئی یہ ہو گیا فلان خاتون کو فلان مرد نے چھیڑ دیا اس طرح کی جو افوائیں چھوڑتے ہیں یہ لوگ مَعبوب اگر پھر بھی باز نہ آئے فِي الْمَدِينَةِ شہرِ نبی میں مدینہِ منورہ میں اگر یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اے حبیبِ مکرم ہم آپ کو واضح اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کو مار بھگائیں اور مدینہ تیبہ میں ان لوگوں کے رہنے کے لیے پھر کوئی جگہ بھی نہ ہو اگر مَعبوب یہ نہ رکے تو پھر لَنُغْرِيَنَّكَ ہم ضرور آپ کو پیچھے لگا دیں گے لَنُغْرِيَنَّكَ ہم حبیب آپ کو ضرور پیچھے لگا دیں گے بے ہم ان کے ثُمَّا پھر لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَا لَا يُجَاوِرُونَكَ مَعبوب یہ تمہاری ہمسائیگی میں نہیں رہیں گے آپ کے قریب ترین جو گھر ہیں منافقین کے افوائیں پھیلانے والوں کے یہ بالکل بھی آپ کے قریب نہیں رہیں گے إِلَّا قَلِيلَا سوائے چند ایک کے جو انسان کے بچے بن کر رہیں گے ورنہ مابوب آپ اپنا فریضہ پورا کروا دیں عورتوں کو بھاری چادریں کروا دیں اگر منافقین پھر بھی باز نہ آئے تو مابوب ہم ان کو شہرِ نبی سے جو ہے وہ باہر نکال دیں گے مَلْعُونِنَ پھر یہ جہاں بھی رہیں گے تو کیسے رہیں گے مَلْعُونِن یہ لانتی بن کر رہیں گے یہ پھٹکار میں رہیں گے اَيْنَمَا سُكِفُو جہاں کہیں بھی سُكِفُو یہ پائے جائیں گے اَوْخِزُو یہ پکڑے جائیں گے وَقُتْلُو تَقْتِيلَ اور یہ بری طرح مارے جائیں گے مابوب پھر ان کے لئے امن کے ساتھ رہنا اللہ کو بھی گوارہ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ اور آپ کے خاندان اور جو مسلم خواتین ہیں ان کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور پھر ساتھ تھوڑی سی تسلی دی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ مابوب آپ گھبرائیں نہ آپ نے مکہ میں مشکل وقت دیکھا ہے اور مدینہ طیبہ میں غزوِ بدر غزوِ عود اور خندق جیسے کام ہو چکے ہیں تو مابوب آپ اپنے دشمن سے پریشان نہ ہو اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلکل تباہ و برباد کر دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ایزا اور تکلیف دیتے ہیں سنت اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے فِي اللَّذِينَ اُن لوگوں میں خلو جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَا اور اے حبیبِ مُکرم لَنْ تَجِدَا آپ ہرگز نہیں پائیں گے لِسُنَّةِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے دستور میں تبدیلا کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے مابوب اگر کفار اور مشرقین آپ کو آپ کی ازواج کو اور آپ کی بیٹیوں کو اور مسلم خواتین کو تنگ کریں گے اور اللہ کی حکم کی پیروی نہیں کریں گے تو مابوب ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا يَسْعَلُكَنَّاسُ عَنِسَّاءَ پھر ایک اور جو طرز عمل ہے اور طرز گفتگو ہے وہ کفار اور مشرقین کا وہ بڑا ہر زبان کی اوپر تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جس قیامت کی باتیں مسلمان اور مسلمانوں کے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت آنی ہے اور پھر جناب اللہ کی حضور پیش ہونا ہے یہ اپنی بندماشیاں اوباشیاں اور یہ جو سیٹیاں بجانا خواتین کو تنگ کرنا یہ کو قیامت والے دن اس کا جواب بھی دینا ہے تو اس کو وہ بڑا تان اور تشنیقہ اور تانے کا سبب بناتے تھے اللہ فرما رہا ہے مابوب لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ویسے جو ساہہ ہے نا جی عربی میں یہ اس کو لمحے کو اور گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے تو مابوب یہ جو قیامت آنے کا وقت ہے اور قیامت ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کل اے حبیبِ مکرم آپ فرما دیں انما علمها انداللہ اس کا جو علم ہے قیامت کے آنے کا انداللہ وہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وما یدریکا اور واؤ کا معنی اور ما کا معنی کیا یدریکا آپ کو ادراک اور آپ کو خبر اور اے حبیبِ مکرم اور اے قرآن کو سننے والے وما یدریکا تمہیں کیا خبر لعل الساعتا شاید کے جو قیامت ہے تکونو قریبا یہ بالکل ہی قریب ہی کیوں نہ ہو تم تو کہتے ہو کہ آئے گی تو دیکھا جائے گا اللہ فرما رہے ہیں ممکن ہے تم یہاں سے باہر نکلو اور تمہاری جو قیامت ہے وہ بپا ہو جائے ان اللہ لعنالکافرین وعاعد لہم سعیرا بڑا آسان سا جملہ ہے ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے لعانا لعنت فرمائی ہے الکافرین کافروں پر وعاعدہ اور تیار کر رکھا ہے اس نے لہم ان کے لیے سعیرا پڑکتی ہوئی آگ اور جو عذاب ہے جلنے کا وہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور یہ کتنی دیر وہاں رہیں گے خالدین فیہا ابدا خالدین ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا کوئی بالکل ابدا آباد تک یہ اس کے اندر رہیں گے اور ان کا چھٹکارہ بلکل بھی نہیں ہوگا اور آج تو ان کی بدماشیاں ان کی رشتداریاں اور ان کے تعلقات ان کو بچا لیتے ہیں لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو لا یجدونا ولیوں ولا نصیرہ لا یجدونا یہ نہیں پائیں گے ولیہ اپنا کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ ہی اپنا کوئی مددگار کافروں کے لیے کوئی بھی ولی کوئی بھی نصیر نہیں ہوگا لیکن جو مسلمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ولی بھی رکھے گا اللہ خود ان کا ولی ہوگا اور جن کی تعلیمات پر مسلمان چلے ہوں گے وہ بھی سارے مسلمانوں کے ولی اور نصیر ہوں گے اور وہ کون ہوں گے انبیاء کرام خصوصاً نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نیک لوگ حفاظ کرام والدین کی دعائیں یہ ساری کی ساری ولی بھی ہوں گی اور قیامت والدین مسلمانوں کی نصیر بھی ہوں گی اور اللہ کی جو اجازت ہے اس کے ساتھ شفاعت کا جو انتظام ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کی شفاعت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام بھی فرمائیں گے اور میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن بھی بندہ مومن کی شفاعت کرے گا یہ قرآن بھی ولی ہوگا اور یہ قرآن بھی نصیر ہوگا ہماری نمازیں دعائیں بہت ساری چیزیں آکے دو جہان اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں بھیجے گا اور میری عثمان کی شفاعت کو ان کے حاق میں قبول فرمائے گا اسی طرح شفاعت جو ہے الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر موجود ہیں اب وہ دن کیسا ہوگا بس یہ دو آیتیں ہیں پھر ہمارا رکو مکمل ہو جائے گا یومہ جس دن تو کل لابو وجوہ ہم تو کل لابو الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہ ہم ان کے چہرے وہ قیامت کا دن بڑا شدید ہوگا اس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے فن نار آگ میں آپ اگر اس کیفیت کو سمجھنا چاہیں تو آپ کسی باہر سجی والی دکان پہ جائیں یا جہاں پر انہوں نے وہ مرغے پورے لٹکائے ہوتے ہیں آگ کے اندر اور ان کو وہ پھیرہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہر طرف سے پک جائیں اور ہر طرف سے ان کو سیکھ لگ جائیں یا جیسے تکہ بوٹی بناتے ہیں کوئلے کی اوپر تو وہ اس کو باقیدہ پھیر رہے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ سے اس کو سیکھ لگ جائیں تو یہ بالکل وہی مفہوم دے رہی ہے آیت مبارکہ یومہ جس دن تو کل لابو الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہ ہم کفار اور منافقین کے چہرے فن نارے آگ میں یکولونا وہ کہیں گے یا لیتنا اتعنا اللہ وعطان الرسول یا لیتنا ہائے کاش اتعنا ہم نے اتعاد کی ہوتی اللہ اللہ کی وعطانا اور ہائے کاش ہم نے اتعاد کی ہوتی الرسول رسول کی کاش ہم نے اتعاد کی ہوتی اور پھر وہ ایک اور بات بڑی تربیت اولاد کے حوالے سے یہ اگلی آیت اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جن بچوں نے اپنے والدین کو دیکھ کر اور ان کے روئیوں کو اور ان کے عمل کو دیکھ کر آپ نے آپ کو بڑا کیا اور ان کے عمال میں آپ نے آپ کو رنگ دیا وہ قیامت والے دن جب اللہ کی حضور جائیں گے تو پوچھیں گے بھئی تم نے خیر کیوں نہیں کی تھی تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا تھا ہم نے اپنے چاچے مامے کو ایسے ہی دیکھا تھا یہی کچھ کرتے تھے ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے یہی رسم جاری کی تھی ہمارے گھر میں ہم تو انہیں ہی دیکھ کے آئی تک یہاں پہنچیں وَقَالُو اور یہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّا بے شک ہم نے اَتَعْنَا ہم نے تو اللہ اطاعت کی ہے سَادَتَنَا اپنے سیدوں کی سرداروں کی بڑوں بڑوں کی جو ہمارے فیملی میں چاچے مامے اور تُمن خان بنے ہوئے تھے اور جن کی ایک ایک ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کرنے سے پورا قبیلہ ہی ان کے پیچھے چلتا تھا اللہ ہم نے تو اطاعت کی اپنے سرداروں کی وَقُبَرَا أَنَا اور اپنے بڑوں بڑوں کی جو فیملی کے بڑے لوگ تھے فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَا اے اللہ فَأَدَلُّونَا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے السَّبِيلَا سیدھے راستے اس لیے جو بڑا ہے وہ خیال کر لے کہ کل کوئی بندہ اور بچہ ہمارے آنے والی نسل کا وہ ہمارے خلاف اللہ کے حضور گوائی نہ دے اور وہ آگے کیا کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب آتِهِم اے اللہ ان کو دے ہمارے بڑے بڑے جو ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے تیری نافرمانی کی تھی اور ہماری عادت کا ایسا بن گئی تھی اللہ ان کو دے دے فین من العذاب دے فین دگنا دے من العذابِ عذاب صرف عذابی نہ دے اللہ وَلْعَنْهُم اور اللہ ان کی اوپر لانت بیج لانن کبیرہ بہت بڑی لانت اللہ ان کی اوپر بیج تو یہ آج کی جو آیاتیں مبارکہ ہیں خصوصاً آخری یہ ہمارے جھوڑنے کے لیے میرا خیالیں کافی ہیں ہم کوئی اپنی زندگی میں ایسا کام نہ کریں کہ کل وہ ہمارے گلے پڑ جائے اور ایک ایسا ٹرینڈ ڈیولپ ہو جائے سوسائیٹی میں جس کا مورد الزام ہم ٹھہریں اور قیامت والے دن ہماری بخشش مشکل ہو جائے اپنے گھروں کا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا اپنے گھروں کی خواتین کا گھر کے اندر اور باہر نکلنے کی صورت میں ان کے خیال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اِلَّنْ بَلَا شک flight سوسائی around کی عنہ سوسائی وہ